اسلام علیکم دوستو کل میری نکاح کی تقریب تھی جس میں مجھے کوئی صبح سے الزام لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اپنا الیکٹرونک میڈیا پہ کہ کوئی کروڑوں ڈالر لٹائے گئے میری شادی کی تقریب میں اور مجھے کوئی لاکھوں روپے کے ہار پہنائے گئے تو آج آپ کے سامنے یہ وہ ہار میں نے رکھا ہے یہ ہار ایک ایک روپے کے ہیں ایک ایک روپے کے ڈالر ہیں جو ٹوٹل ڈالر ہیں نوے ڈالر نوے ڈالر ہے اور پی کے آر میں یہ جاکے بانتے ہیں چوبیس ہزار تین سو روپے کے اور بنوانی کے آپ لگا ہے چار تیس ہزار روپے کا یہ ٹوٹل ہار ہے جو پروپگنڈا لگایا ہوا ہے کہ کسی مجھے اپنے مقدم صاحبہ نے پہنایا ہے یا کسی منسٹر نے پہنایا ہے تو بالکل یہ بات غلط ہے مجھے ایک سکول فرینڈ ہے اس نے مجھے یہ پہنایا گیا ہے اور ہماری سن کی یہ روایت ہوتی ہے جو بھی خوشی ہوتی ہے شادی کی یا کوئی بھی تو اس میں قریبی دوست عباب ہر کسی کو چیزیں دیتے رہتے ہیں تو مجھے یہ ہار وہ پہنایا گیا تھا جو میرے دوست نے پہنایا گیا ہے اس کے پیچھے ہار میں اس کا نام بھی لکھاوا ہے ان کی پرائیویسی کے حساب سے میں وہ شیئر نہیں کر سکتا باقی کر کسی کو چیک کرنا ہے تو یہ وہ ہاریں ایک ایک روپے کے ہاریں جو یہ کروڑا روپے کی مالیت بتا رہے ہیں تو یہ بلکل بات گلت ہے اور دوسری بات یہ وہ تاج ہے سونا تاج جسے بتایا جا رہا ہے یہ سونا تاج نہیں ہے اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے یہ وہ تاج ہے اگر کسی کو چاہیے چیک کرنا ہے تو سونا لے کے آئے گا میں انہیں دینے کے لئے تیار ہوں مجھے پتا نہیں ہے سونے کے پانی کا کیا لیٹ ہے اسے بھی کوئی کروڑا روپے کی مالیت بتایا جا رہا ہے تو بلکل بات گلت ہے دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور میری سب سے روکیسٹ ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں دکھل انداز نہیں کیا جا سکتا ہے یہ قانون بھی کہتا ہے اور میری سب دوستوں سے اپیل ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں انٹریفرنس نہ کرے اور کسی اگر پرسنل کوئی ایشو ہے تو وہ ویسے ہی ہمیں بتا دے بلکل یہ چیزیں بالکل گلت ہیں میں نے کنڈیم کرتا ہوں اور آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے وہ زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ